ہماری بات کو رہی چلے گے مین ہے وہاں پہ موجود ہو اور یہاں پہ جو ہے احتجاب جاری ہے مینے ہو گئے ہیں گھنٹی سرکے ہیں گھنٹی سرکے ہیں گھنٹی سرکے ہیں چار سے پانچ ماں ہو گئے ہیں گھنٹی سرکے ہیں گھنٹی سرکے ہیں گھنٹی سرکے ہیں نمازی بہت زیادہ تنگ ہیں اور کاروبار تو بہت ہی متاثر ہوا ہے کرایا ہم اپنے پاس سے دے رہے ہیں اپنی جیب سے دے رہے ہیں یہ احتجاج کرنے کی وجہ ہے کہ سارے گھنٹی سرکے ہیں ساپ پانی ملے پینے کو سوئی گیا تو بلکل نہیں آرہا کرایا کرایا تو ہم اپنے پاس سے دے رہے ہیں یہ اتجاج کرنے کی یہی وجہ ہے ساڑھا مسئلہ لانا چیزا پانچ مینے ہو گا سی میک میں جا جا کے تھاکے ہیں ساڑھی کالی کو سنتا بہت بزار تو تانگ ہیں اندھا مسئلہ کو یہاں لگیتا جب اینہ پانی پریشانی انی گندگی یہ وہ طرح شاپیں مار دیں جی ہے سفائی رکھو فلان کرن گورنمنٹ بہت گندی ہوئی پہی انہوں جڑا گنا انگے کو سوائی ساڑھے ملے بیندہ نہیں ہے نا مین بزار ہے کوئی آنکے چہکی نہیں کرتا مزید مسئلہ ساڑھا حال کی تھی جو اے دیوے تو جناز کیتا جا رہے ہیں کپڑے پاکے نکلی دیا چھٹے پیجندے نے کوئی بندہ راستہ نہیں کہا کوئی پانی آرہا پینے ہلا گھلتا پانی ہے گھٹران ہلا گھلتا پانی ہے کوئی بندہ گھلی سنتا جا 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 کسی تھک ہے انہوں کو آج جا کے تنگ ہو کسی ہے کام کی تاجے گورنمی ڈائیس سے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جو واسا والے کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہم کہ یہ مین چیز جو نو واسا ہے یہ ماسا کا مین پروجیکٹ ہے وہ کرنی دیں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے نا دکھا دیتے ہیں ہم کام کر گئے لیکن وہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے مین چیز یہ ہے ہر بزولک بندہ بچہ سکول کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی اس گندے پانی سے ڈسٹرپ ہو کے جا رہا ہے کوئی بھی نہیں جو ہے نا ہر بندہ ڈسٹرپ ہے تقریباً پانی ماں ہو گئے ہیں اس چیز سے پانی جا کے دکھو ماں پر بچے پریشانے سکول نہیں جا رہے ہیں کسی کے پاس جاتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم کیوں کر رہے کوئی بات نہیں سنتا ہماری ڈوٹی ختم ہو چلے جاتے ہیں صبح سابقہ پانی میں اٹھاتے ہیں مجبور ہو کہ ہم لوگے پانچ مانا آگے یہ کر لیا وہ کر لیے لیکن کچھ بھی نہیں کرتے آکے پانی پی لیا چائے پی لی لوگوں سے خرچہ لے لیا چلے کے باس اور کچھ بھی نہیں کر رہے باسہ والے یہ کر رہے ہیں بعد میں کسی کو کمپلین کرتے ہیں بھائی ہم نے کیا کچھ بھی نہیں کیا یہ اس طرح کی آواز اٹھا کے پر چلے جاتے ہیں پانچ ماہ سے جو باسہ والے آتے ہیں وہ ادھر ادھر ڈھنڈا مارا سے سلوی بنائی وہ نکل گیا تقریباً میرا گاروزدو اس کے نزدیک ہی ہے نزدیک نہیں بلکہ اس جگہ پہ کم سو کم چھے مہینے سے یہ پانی کھڑا ہوا ہے کسی نے توجہ نہیں کی آئی تک یہ کبھی ایسا نہیں ہے اگر بارش کا بھی پانی کھڑا ہوتا تھا بارش کا بھی پانی رات کو کلیر ہو جاتا تھا سب کچھ کتاب ہو جاتا تھا یہ گر گر کے بچے اپنی وردی خراب کر گئے کوئی عورت گر گئی کوئی 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 سکتاب نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ فائے پہ ایسا ہے جو ہے مخالوت کی بات یہ ساری چل رہی کوئی کہتا ہے کچھ ہو جائے گا کوئی کہتا ہے کچھ کرے کوئی کچھ کرے اس طرح نظام نہیں چلے گا اس طرح کیا کہیں گے کب تک اتجاز آپ جاری رکھیں گے اس روڑ پر جا جگر نہ ہوتا ہے کل تیسے پڑا کریں گے ہم ڈیلی کریں گے جس طرح کی حکومت ہے نام ڈیلی ہے جب فیروز روڈ اور لاہور کا مین روڈ ہے اس کو آپ لوگ کر سکیں گے کیونکہ جس نے ہماری آواز نہیں اٹھانی تو پھر اس طرح ہی ہوگا نا ہم بھی اپنی آواز پوری اس طرح اٹھائیں گے روڈ کریں گے کوئی بھی ہوگا پھر اس طرح ہر طرح ہوگا میٹرو بھی بند ہو سکتی ہے یہ آج آپ کو یہ بتا رہے ہیں میٹرو بھی بند ہو سکتی ہے دوسرا روڈ بھی بند کر سکتا ہے ادھر اقصر نمازی آتے ہیں چیٹے پڑتی واپس چلے جاتے ہیں نماز نہیں پڑتے مسجد میں آنا مشکل ہوا پڑا لوگ آتے ہیں ادھر بزار میں جاتے ہیں بزار سے اسی وقت واپس آ جاتے ہیں گندہ پانی مل رہا ہے ساپ پانی کا گیس کی لائن ڈالی ہے گیس کی لائن ڈالی دوبارہ ادھر تو بچہ ہی نہیں کی توڑ پھوڑ کے چلے گئے ہیں واپس آئی نہیں لوگوں نے اپنی جیب سے خرچ کر کے تھوڑا تھوڑا تھڑے بنا لیا ہے کہ ہمارا گزرنا سال ہو جائے لیکن جب بارش پڑتی ہے بہت زیادہ گند پڑ جاتا ہے گزر گزرنے کا بہت راستہ مشکل ہو چکا ہم کام کر رہے ہیں کام کون کرتا ہے یہ سیدھر کام ایک ہی کام کرتا ہے آپ کو پندرہ بیس دن سے کمپین کر رہے ہیں آپ لوگ بھی آ رہے ہیں لہور والے بھی آ رہے ہیں لیکن جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو بھی نہیں رینگتی آتے ہیں وقتی طور پر وہ پھر چلے جاتے ہیں یقین کریں کہ بماری اتنی پھیل گئی ہے بچے بمار ہو رہے ہیں بچے سکول چھوٹی کر رہے ہیں لیکن یہاں حکمران یہاں پہ آ رہے ہیں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ آ رہے ہیں بڑی گاڑی یہاں بیجھ دیتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے پورا بزار جو کینچی بزار پورا دکھانا برا حال ہو گیا تو کسمر یہاں پہ نہیں آ رہا لوگ کیسے یہاں پہنچیں چلی گا کچھ میں چاہ رہا لوگ پریشان ہو گئے تو اتجاز کر کر کم تھگ ہیں کوئی بات سننے والا نہیں ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری بات گورنمنٹ بھی سنے اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی سنے کہ ان کا رائیڈ بنتا ہے یہاں پہ آئیں آتے ہیں وقتی طور پر وہ چلے جاتے ہیں بماریاں پھائر رہی ہیں خواتین بمار بچے بڑے سارے بمار ہو رہے ہیں لیکن کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے اب ہم مجبور مجبوری کے طور پر لاکھے والا نے یہ ٹراف اجام کی ہے صرف تاکہ ہماری بات آگے تک پہنچے ہمارا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ٹراف اجام کریں لوگ ہماری بات سے پریشان ہوں لیکن ہم کیا کریں ہم مجبور ہیں پریشان پورا لاکھا پریشان ہے کوئی بندہ بات سنے والا نہیں ہے تو ہماری ہماری آواز اوپر تک پہنچے ہیں تاکہ لوگوں لوگوں کی بماریوں سے جان چھوٹے اور یہ لاکھا ہے ایک بہترین لاکھا ہے لیکن اب ڈوبو آوازی ہے گروہ میں پانی گسرا ہے بچے سکول نہیں جا رہی ہمارے سینڈے جو چاہ رہے ہیں سکل کے وہ بند پڑے ہیں بچے وہاں سکل سیکھنے نہیں آ رہے ہم کس طرف جائیں بس آپ سے ہماری آواز آگے تاکہ ہم بماریوں سے نکلیں ہمارے بچے جو سکول جاتے ہیں وہ چھوٹے کریں وہ چھوٹے نہ کریں اس لئے ہم اپنا اتجاہ رکار کرا رہے ہیں بہت شکریہ ہم اپنے مطالبے پورے کر کے پھر جائیں گے ہمیں نہیں جانا ہی ترسے چاہے ہمیں گولیاں چلا دیں چاہے کچھ بھی کر دیں یہ مران کھڑی آیا یہ ہمارا یہ مکلے ہمارے بچے بھوکے مارے ہم کیا کریں یہ ہمیں بتائیں نا ٹھیک ہے نا جو نماز شریف بتانا کہتا تھا وہ کھا گیا عوام کو کھا گیا کچھ بھی نہیں اس نے کھایا اس نے عوام کو دیا ہے اس نے جورب بنایا اس نے پھل بنایا اس نے سارا کچھ کیا جو ست کی ست گرتی تھی گریب کی اس کو پچاس پچاس لکھ رپیہ دیتا تھا سولہ سولہ لکھ دیتا تھا اس نے کیا دیا ماں کی ٹھانگیں ہمیں بتائیں ہمیں بتائیں گریبوں کا خور چوس ہے ٹھیک ہے اس نے کہا میں نے دیم بنا اس نے پیسہ کٹھا کیا ڈیم کہاں گیا ٹھیک ہے نا ختم ہو گیا اس نے کہا میں نے کام کرانے کیا کام کرائے ہیں کینچی کا بزار دیکھو ڈوب رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سکولوں میں جا رہے ہیں وہ گر کے کپڑے خراب کر کے آ رہے ہیں مجھے بھائی اس نے اس کو حکومت کس نے دی کس نے دی کس نے دی کب تک کہتے جا جاری رکھیں گے آپ ہم جب تک یہ اترے گا نہیں ہم جا رکھیں جب تک ہمارے مطالبہ پورے نہیں کرے گا ہم تک رکھیں گے ہم رکھیں گے چاہے ہمیں گولیاں چلا دے ہمیں کوئی پروان نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں ہم کیا کریں جو ایم بی اے رمضان صدیق بٹی تقریباً پندرہ سے بیس سال سے ادھر حکومت کر رہا ہے مگر اس نے علاقے کا کوئی مسئلہ نہیں حل کروایا ہم مجبور ہوکے یہ باہر آئے ہیں اور اس کے بعد جو ایم این نے پہلے پروید ملک تھا اب اس کی بیوی شاشتہ پروید ہے حالانکہ ایم این نے کہا یہ حلکہ ہے ان کو چاہیے کچھ کام کروائے ووٹ لینے کے لیے آئے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا جبکہ یہ لیکشن تھا ادھر پانی کھڑا تھا لیکشن ہو گیا پانی اسی کا اسی طرح ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہماری ان سے درد مندہ ناپیل ہے ہمارا یہ درینا مسئلہ حل کروایا جائے ہم کارکاروں بار کی وجہ سے بہت پریشان ہیں ایسے چو نئی منور باجوہ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے ایسے چو جو ہیں نئی منور باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم وہ دورہ کر رہے ہیں اس ٹائم کینچی امرسیدو کی جی سیچویشن ہے وہ مسلسل تین گھنٹے فیروسپور روڈ پر احتجاز رہا ہے کینچی امرسیدو کے جو سیورج سسٹم ہے وہ بلکل سے تواہو برباد ہو چکا ہے اس کی وجہ سے سڑکوں پر آج کے خواباتین بھی جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہیں اب جو مطلقہ دھانا ہے وہاں کے جو ایسے چھے ہیں نئی منور باجوہ وہ یہاں پر موجود ہیں اور واسا کی جند زامعہ وہاں وہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں میرے بیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واسا کی گاڑی موجود ہے جو سکر سے یہ پانی نکال رہی ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ ہمراز نیوز سالحہ ویس لاہور موسیقی